امیران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب امیران خان صاحب کے اوپر خطرات میں انڈل آ رہے ہیں اچھی بلی انٹی انڈیا بڑی کمپین کی ہے آج جاتے جاتے جب ان کو بتا ہے میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو امیران خان صاحب نے ان کی تعریف کرنے شروع کر دی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ امیران خان صاحب جو سارا ٹائم جو ہے وہ نریندرا موڈی صاحب کو جو ہے وہ بھارت کے باری در ادر کی باتیں کرتے رہے ہیں وہ بھارت کی ازاد غارجہ پالیسی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ انڈیا کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ ان کی ازاد فورن پالیسی ہے میرا خیال ہے انہوں نے کہیں میری ویڈیوز عمران کان صاحب نے دیکھی لی ہیں مجھے تو آج ایسے شک پڑھ رہا ہے اور میں کتنی دیر سے یہ کلپ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کس طرح کواڈ میں بھی مزے مار رہے ہیں میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو دو کھا رہے ہیں اور چوپڑیاں کھا رہے ہیں ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو دو پراتھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں تو بھارت تو وہ کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کئی میرے الفاظ پہنچ گئے ہیں اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہی ہماری سرکار کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک ازاد خرجہ پالیسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور کس طرح صرف چائنا کے اوپر ہی ہم نہیں بیٹھ چاہتے لیکن ادھر انہوں نے عمران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب عمران خان صاحب کے اوپر خطرات میں اڈلا رہے ہیں اور عمومن تو وہ جب ہم نے پاپولر ہونا ہوتا ہے ہماری لوگوں نے سیاست دانوں نے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے وہاں پہ بھی جب انہوں نے انڈیا والوں نے پاپولر ہونا ہوتا ہے وزرائے آزم نے یہاں سیاست دانوں نے تو وہ انٹی پاکستان بات کرتے ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اچھی بلی انٹی انڈیا بڑی کمپین کی ہے آج جاتے جاتے جب ان کو بتا ہے میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کرنے شروع کر دی ہے ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ کی تنقید کر رہے ہیں اور وہ جو ویسٹن جو امباسیڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ ان کی پھر کھچائی کر دی اور انڈیا کی تعریفیں کر دی اور کہا جناب کہ پاکستان تمہارا غلام نہیں ہے اور یہ عمران خان کو ایک چیز کا پتا چل گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح کا نیریٹیو دے جوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو مغرب سے اور ویسٹ سے جو کہتے ہیں ہمارے ایک زمان میں کہتے ہیں پنگا لے لیا یہ عمران خان صاحب کی غیر ضروری اپنی پاپولارٹی کو رکھنے کے لیے جو نے کیا ہے یہ ان کو بہت 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 بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور شاید اس کو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سمجھ پائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا انہوں نے یہ کیا کیا اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کو کیا خمیازہ بکت نہ پڑے گا اب عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہوگے وہاں میں نعرے مار دی ہے جناب اور کہا جناب کہ یہ تو ہم تو دیکھو کتنا مجبور ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کتنا آزاد ہے اور ادھر سے آپ کو پتہ آئی ایم ایف جو کہ پاکستان وہ ہر روز جو ہے وہ دباتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہماری سوہینٹی کی جو جسے کہتا ہے ویلیشن آئی ایم افزادہ بہتر تو کوئی اچھے تریکی سے نہیں کرے سوپسٹیکیٹڈ جب ہم انٹرنیشنل پولیٹیکس پاڑے تھے تو اس کو ہم بولتا ہے نیو نیویمپیریالیزم نیو نیویمپیریالیزم جو ویسٹر ممالک ہیں جو سپسٹیکیٹڈ ٹولز افیمپیریالیزم تیک ہے جناب نیویمپیریالیزم ہے جو انٹرنیشنل پولیٹیکس پاڑے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو انسٹیٹیشنز کے سری ملٹری کے سری فنینینشل انسٹیٹیشنز کے سری یا پینٹریٹ کرتے ہیں اندر کسی مول کے اور پھر ان کو میک دیم جو کہ اس حوالے سے ہوتے ہیں اب یہ جو دیڈ ارب ڈالر کا ہم نے سبشیڈی پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس پہ آیا میں آپ نے کہہ دیا کہ پاہی نظرہ سامنے آو نا باہر نکلو ذرا دسو آگے جناب یہ آپ نے اتنا یہ پیکج آپ نے کہاں سے ناؤنس کر دیا یہ پیکٹرل ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کم کر دی یا آپ کے خزانے میں کون سا پیسہ ہے امران خان صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اس پیسے کو آپ نے کیسے جسٹیفائی کریں گے تو ہمارے جو فینینس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک نالج کیا کہ آئی ہم نے پاکستان سے پوچھ لیا ادھر جو امریکہ جو ہے امریکہ بہادر نے یہ کہہ دیا ہے جناب کے اور دیکھیں میں تو مجھے تو فرنکلی سپیکنگ بڑی حیرانگی ہوئی اور شرم آئی کہ جب ایک جو جنرلسٹ نے پاکستانی جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا وائٹ ہاؤس کی جو میڈیا پرسن ہیں ان کو یہ کہا کل میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے امران خان نے ایک ٹیلی فون کنورسیشن ریکویسٹ کی ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں کنورسیشن نہیں ہوئی اور یہ کیوں کمیونکیشن نہیں ہوئی رسپائٹ دے فیکٹ پاکستان نے یہ کہا ہے ایک طرف آپ کھڑے ہو کے ہمیں مارتے ہیں باتیں اور کہتے ہیں کہ جناب قوم خوددار ہونی چاہیے قوم غیرت مند ہونی چاہیے تو مغرب کو گھلیاں دیتے ہیں امریکہ اور یورپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا خلام ہوں اور ادھر آپ ٹیلی فون کنورسیشن کی ریکویسٹیں ڈالتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جن پیسکی صاحبہ ہیں پساکی صاحبہ ہیں شاید آئی کانٹ پرناؤنس دیکھ پروپرلی بٹ جن پساکی صاحبہ ہیں یہ پاکی ہوگا ہے سائلنٹ ہوگا ان کے نام میں انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ جناب وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو یہ بڑے پروکیٹر قسم کے قویسٹنز ہو آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب لیکن یہ جو قویسٹن خاص تھا اور پہ کہ یہ جو امران خان صاحب نے ٹیلی فون کنورسیشن ریکویسٹ کی تھی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیں اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے نہ میں کوئی اس کال کے بارے جانتی ہوں اور اس انگیجمنٹ کے بارے میں لیکن ہمارا پاکستان کی بڑے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا ڈیفرنڈ لیولز پہ جو تعلقات ہیں وہ ہیں آہ اور دوسرا اس نے کہا جی کہ آہ جی جو کال کے والے سے آہ ان کے کوئی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اور تو اس بات پہ آہ جو ہے وہ ایک 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 باتہ پریشانی تو ہوتی ہے آہ کہ امران خان صاحب نے ریکویسٹ ڈالی ہو یا وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستانی وزیریعظم تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو بڑے دونوں مشکل سوال تھے آہ امران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وائٹ آہ اس میں امران خان صاحب کی بدولت آج کس طرح کے سوال ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا پاکستان سے بڑا لمبا تعلق ہے اور یہ ڈپلومیٹک چینلز اس کو دیکھتے ہیں اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوہب نہیں لیکن یہ جو امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ایک جو نئی ڈیریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں امران خان صاحب ہمیں یہ امران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے شاید کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے کیمتے کون بھگتے گا باقی امران خان صاحب ہمارے سامنے لیڈر بن کے نکلے ہیں وہ سمجھ جائے کہ میں تو لیڈر ہوں میں تو جناب یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں تو چیزوں کو اس طرح مینجز کر لوں گا میں چیزوں کو اس طرح مینجز کر لوں گا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جناب کہ آپ چیزوں کو کس طرح مینجز کریں سو ابھی یہ جو ہے کہ انڈیا کی تعریف کرو اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے انڈیا اس وقت چھایا ہو ہے کیونکہ انڈیا کا وزیراعظم جو ہے اس نے قوارڈ کی ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے قوارڈ کا ممبر بھی ہے وہ رشیہ سے تیل بھی لیتا ہے وہ میڈلیس کے ساتھ بھی تحادی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تحادی ہے تو شاید میں ایک چیز یہاں پہ اگر کہہ دوں جو شاید بھرا نہ لگے ہمارے لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اس طرح ریلیجن سے ڈرائیو نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے تو مسائل یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل سے بھی تعلق نہیں رکھنا اور ہم نے صرف مسلم دنیا سے تعلق رکھنا ہے اور ہم نے کسی اور سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھنا باہر سب نو فارق کر دیو